موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا نکی خانہ شماری کا آج چھٹا دن ہے پندرہ تاریخ کو اس ایکسرسائز کا آغاز ہوا تھا آج بیس مارچ ہے اور پہلے تین دن مردم شماری کے رکھے گئے تھے جس دن اس کا آغاز ہوا تھا ہم نے پسے پردہ میں آپ کو لائنز ایریا میں جا کر جہاں جہاں یہ خانہ شماری کی جاری تھی ٹیم سے ملاقات کرائی لوگوں سے بات چیت ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن دوسرے تیسرے دن یعنی کہ تیسرا دن جب خانہ شماری کا تھا تو پتہ یوں چلا اور ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں جا کر دیکھا کہ وہاں پر خانہ شماری کا سلسلہ نہیں ہوا تھا بتایا یہ گیا کہ جہاں جہاں خانہ شماری نہیں کی گئی ہے وہاں مردم شماری کے ساتھ خانہ شماری بھی کی جائے گی اور ظاہر ہے اور پھر اس طرح سے مردم شماری کا سلسلے کا آغاز ہوا آج صبح سے ہم کافی جگہوں پر سے ہوتے ہوئے آئے ہیں یعنی کہ اگر میں ذکر کروں تو ڈسٹرکٹ ایس سے لے کر ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ٹچ کیا سینٹرل کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ واپس ہم چلیں ایس کی طرف اور جہاں پر یہ لوگ ملتے ہیں یعنی کہ وہ ایریاز جو گلشن ٹاؤن میں آتے ہیں ادھر بھی آ کر دیکھتے ہیں ہم نے یہ نوٹس کیا ہے اور یہ میں بہت وسوق سے اس لیے کہہ سکتے ہوں کہ فیلڈ میں ہم گھوم رہے ہیں کہ جو لو انکم ایریاز ہیں یا جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھی پکی عبادی جو ریگولرائز کر دی گئی ہیں وہاں پر اگر ہم جائیں تو وہاں پر بڑی زبردست طریقے سے خانہ شماری بھی ہوئی اور مردم شماری کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن جہاں ہم ذکر کریں کہ کراچی میں جہاں بڑے گھر ہیں یا فیرلی میڈل کلاس ایریاز اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر تھوڑی سی پرابلم ایک تو خانہ شماری میں ہوئی کہ لوگ باہر نہیں نکلے انہوں نے اپنے ڈرائیورز کو نوکروں کو چوکیدار کو بھیجا اور ان کے ہاتھ وہ دے رہے تھے دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اب مردم شماری کے سلسلے کو آغاز ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر بھی خانہ شماری ابھی پوری نہیں کی گئی ہے تو آج ہم جہاں پر موجود ہیں کراچی کے جس ایریا میں موجود ہوں یہ دھورا جی کا علاقہ ہے اور یہاں پر کافی اپارٹمنٹس بھی ہیں کافی گراؤنڈ پلس تھری کنسٹرکشنز ہیں یعنی پرٹیکللی اپارٹمنٹس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن کراچی میں کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ جہاں پر ریزیڈنشل ایریاس تھے وہاں پر ریزیڈنشل پلوٹس کی اوپر گراؤنڈ پلس ٹو یا تھری بنا دیا گیا ہے اور تین تین گھرانے اس میں رہتے ہیں یا چار رہتے ہیں دیپینڈنگ آن کہ کتنے انہوں نے پورشنز بنائے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ٹیمز موجود ہیں اور اب کیونکہ مردم شماری میں اندر جا کر کے اور بہت سارے سوالوں کی جواب دینے ہیں تو اس میں یقیناً ٹائم لگ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری ایکسسائز میں کیا تمام گھرانے تمام ہیڈ کاؤنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا یا نہیں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا لیکن خانہ شماری کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تنی آسان ایکسسائز نہیں ہے ٹائم پیرڈ ہم نے پہلے بھی جب یہ ساری نشستیں ہم نے اپنے مختلف پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ سٹوڈیو میں کی تھی جو ہم نے پسے پردہ میں کی تھی اس میں یہی کنسٹرینٹ تھا کہ ٹائم ایک بہت بڑا ایشو ہے اتنے دن گزرنے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سندھ کی حد تک بڑی شکایات سامنے آ رہی ہیں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی جن کی حکومت ہے سندھ میں اور ان میں سے کئی رہنماوں کی یہ افیشل بیان بھی آیا ہے کہ کئی جگہ جو ہے وہ پینسل سے خانہ شماری کی گئی یا پینسل سے یہ کیا جا رہا ہے جس کی اجازت نہیں ہے بقاعدہ پاکستان سٹیٹسٹکس نے یہ کہا بیئے بیورو سٹیٹسٹکس نے کہ خانہ شماری یا مردم شماری پینسل سے نہیں کی جائے گی اور اگر آپ کہیں دیکھیں بھی تو اس کو آپ کو روکنا ہوگا آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ذرا لوگوں سے بھی بات کریں دیکھیں آپ کو بھی دکھائیں کہ مردم شماری کی کہاں ہو رہی ہے اور مردم شماری جس گھر کی ہو جاتی ہے کیا اسی طرح سے لکھا جائے گا میم شین جیسے لکھا جاتا تھا یا اس مرتبہ کوئی اور کوٹ دیا گیا ہے جہاں جہاں خانہ شماری ہوئی ہے وہاں نمبر دے دیا گیا ہے اور شین لکھ دیا گیا ہے اس ایریا میں میرے الٹے ہاتھ پہ جو مکان ہے جس کو زیرو ون ایٹ شین پہلے یعنی خانہ شماری کے وقت دیا گیا تھا آج یہاں پر مردم شماری ہو رہی ہے اندر جانے کی ہمیں ابھی اس وقت اجازت نہیں دی گئی ہے جب یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوگا تو پھر ہم گھر والوں سے بات کر کے ضرور پوچھ لیں گے کہ ان سے کتنا ٹائم لگا کتنے سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے کیا کیا جواب دیئے ہیں سو ویسے بھی لوگوں سے بھی آج ہم بات کریں کہ جہاں جہاں نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کی بھی شکایات ہیں کہ اب تک آئے نہیں ہم انتظار کرتے رہے ہیں تو ان سے بھی آپ کی ذرا ملاقات کراتے ہیں آج بھی مختلف ایریاز میں جائیں گے سو ہمارے ساتھ رہیے آئیے میں آپ کی ان لوگوں سے ملاقات کروا دیتی ہوں کہ جہاں پر ان کا یہ جو مردم شماری کا سلسلہ ہے اور خانہ شماری کا وہ ہو چکا ہے اسلام علیکم بھائی علیکم سلام کیا آج ہی کے دن آپ کی یہاں ٹیمیں آئی ہیں یا اس سے پہلے بھی آئی تھی نہیں اس سے پہلے آئی تھی وہ کھاری بس شناتی کار نمبر لے کے گئی تھی ٹھیک ہے یہ کہ پھر تین دن کے بعد آج آئی تھی آج آئی ہیں جی آچھا تو آج یہ گھر ہے آپ کا جی آہ تو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی مردم شماری آپ کیاں ہیٹ کاؤنٹ ہو گیا کہ کتنے افراد رہتے ہیں جی آہ تو اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں لکھ کر گئے نہیں اور کچھ نہیں بولا بس سوالات کیے اور پھر ان کے بعد پھر آگے گئے ہیں وہ آچھا تو آپ نے گھر کے اندر بلایا تھا نہیں نہیں باہر ہی تھے باہر ہی تھے اور کتنے سوالات تھے یہ کہ سوالات تو بہت تھے کتنے تقریباً کتنا ٹائم لگا تھا یہ کہ اپنا گھر ہے کہ دنیا ہاں صحیح کتنے افراد دیتے ہیں کتنے نیچے کم رہے ہیں کتنے بیٹے ہیں کتنے کم رہے ہیں یہ پوچھا تھا اچھا کتنے بیٹے ہیں ٹی وی ہے نہیں ہے بیٹے کتنے بیٹیاں کتنے ہیں ٹی وی ہے کی نہیں ہے ریڈیو ہے نیٹ چلا رہے ہو تو یہ سارے سوالات اس کے اندر موچ گتے ہیں اچھا اچھا اتنے سارے سوال ہیں کافی ٹائم لگا ہوگا یہ پندرہ سے بیس منٹ تو لگے تھے اچھا تو آپ لوگ جب بتا رہے ہیں کہ جی چار بیٹیاں ہیں یا دو بیٹے ہیں تو کیا ان کو بلائی جاتا ہے نہیں نہیں خالی بس وہ ان سے پوچھ والی صاحب سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں اور پھر اس مطابق پھر نہیں تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی میرے میرے چار سمجھیں آپ کے والد نے کہہ دیا چار بیٹے ہیں میرے دو بیٹی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے شناختی کارڈ آئیں گے ہاں ان کے شناختی کارڈ ہیں الگ 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 سارے شناختی کارڈ پھر وہ درج ہوں گے اچھا جو بچے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا ان کے ساتھ فیبلی کے ساتھ ان بچوں کا کوئی بے فارم مانگے یا کیا نہیں بے فارم نہیں مانگ رہے ہیں جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے نا تو وہی مانگ رہے ہیں باقی شناختی کارڈ لیا اور بچے نکھ لیا چار بچے اچھے بچوں کا نہیں چاہیے شناختی کارڈ بے فارم نہیں چاہیے اچھا لیکن بڑوں کا تو چاہیے نا سارے بڑوں کا چاہیے یعنی پورے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے سب کے شناختی کارڈ ان کے جو بچے ہیں ان کا کچھ نہیں نہ وہ بچے سامنے آنے اچھا تو پھر تو کوئی کچھ بھی کہہ دے یہ ہے کہ ابھی وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کرتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں بہت سارے ظاہرے آپ نے کہا کہ سوالاتوں کا جواب دیا آپ نے تو بہت سے سوالات کیا آپ کو لگے کہ یہ کچھ زیادہی پوچھا جا رہا ہے یا یہ اس سے کیا کرے یہ تو نارمل سوال ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کتے بچے ہیں ٹی وی ہے کے نہیں ہے ریڈیو ہے کے نہیں ہے مشکل سوال نہیں ہے کوئی سب کے گھر تنخا کا بریکٹ پوچھا گیا ساروبار کیا ہے نہیں نہیں وہ بزنیس کا پوچھا ہے کہ بزنیس یہ ہے کہ کس نارکلتا ہے ہاں کیا کام کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو تو اس وجہ سے ہاں وائف ہاؤس وائسے اچھا کام کرتی ہیں نہیں کرتی اچھا آپ کو کیا لگتا یہ ایکسرسائز آپ کو کیسی لگ رہی ہے نہیں یہ بہت اچھا ہے یہ کہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھا لو نے کیا ہے کیا فائدہ کیا ہوگا اس مردم شماری کا یہ تو ابھی یہ ہوگا نا کاؤنٹنگ ہو جائے گی کاؤنٹنگ ہو جائے گی اچھا یہ بتائیں کہ یہ پینسل کتنے لوگ رہتے ہیں شہر کے اندر چار کڑو رہے ہیں پانچ کڑو رہے ہیں آپ کے خیال میں کتنے ہیں میرے خیال میں تین کڑو رہا تھا تین ہو چکی آبادی اچھا یہ بتائے گا کہ پینسل سے فرم فل ہوا یا پینسل سے ہو رہا تھا نہیں پینسل سے ہو رہا تھا پینسل سے ہو رہا تھا بہت شکریہ بھائی سو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ان بھائیوں نے جواب دیا جو بڑے لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ ہوں گے جن کا شناختی کارڈ ابھی نہیں بنا ہے ان کے نہ تو کوئی بے فارم نہ ہی یہ کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ سارے بچوں کو سامنے لے کر آیا جائے تو ہم ہیٹ کاؤنٹ کریں گے سو اس سلسلے کا آغاز ہسیریہ میں تو ہو چکا ہے لیکن اب جیسے ہی ٹیم جس گھر میں ہیں وہاں سے فارغ ہوگی میں صرف یہ ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ مردم شمالی کر چکے ہیں تو گھر کے باہر صرف شین تو لکھاوا ہے لیکن میم نہیں لکھاوا تو کیا اس مرتبہ یعنی اٹھانوے کے بعد کیونکہ انہیں سال بعد یہ ہوا ہے تو کوئی اور ایسا پی فالو کیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں آئیے چلیں یہاں پر ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں اور تقریباً پچیس منٹ تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اسی گھر میں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا وہاں پر مردم شمالی ہو رہی ہے یعنی دروازہ بند ہے یہ ایک چیز رکھی گئی ہے کہ کسی اور کو آپ اندر نہیں آنے دیتے یعنی میڈیا بھی اندر نہیں آسکتی اگر مردم شمالی ہو رہی ہے جب باہر نکلیں گے تو میں پوچھوں گی کہ اس کی کیا وجہ ہے کیا میڈیا سے وہ خود نہیں چاہتے گھر والے یا پھر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہمیں نہیں آنے دیا جا رہا بہرحال یہ آپ بھائی یہاں پر کام کرتے ہو کہاں سے تعلق ہے آپ کا سوات شنگلہ وہاں ہو رہی ہے مردم شمالی بات ہوئی آپ کی تو کچھ پتا ہے کہ کیا سوال ہوتے ہیں سوال کو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم کو کیا سوال کو پتا ہے بچے گھر والا لکھتے ہیں کتنے بچے ہیں یہ بتائیں آپ کو کہاں پر لکھایا جائے گا مطلب آپ کا شمار کہاں ہوگا آپ کے گاؤں شنگلہ میں ہوگا مطلب شنگلہ میں ہوگا یہاں پر ہوگا کچھ پتا ہے ہم تو حکمات کا مرض یہاں لکھتے ہیں ہم تو اکیلے یہاں بچے گاؤں ہیں اچھا ٹھیک ہے بچے آپ کے گاؤں میں آپ اکیلے یہاں پر ہیں آپ ویسے کہاں رہتے ہو پیچھے پیچھے ہی رہتے ہو تو آپ کی طرف آئے تھے نہیں آئے پیچھے کوئی کچھی آبادی ہے پکھی آبادی ہے کیا علاقے کا نام کیا ہے یہ ہے نا یہی سوسائٹی یہی سوسائٹی یہی سوسائٹی ہے نا تو ابھی وہاں پہ کیا کورٹر بنے ہوئے ہیں چھوٹے مکان بنے ہوئے ہیں سیٹ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں باگی آپ سیٹ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے آکر نہیں پوچھا آپ کو بھی گنیں گے آپ کا شمار کس میں ہے ہوگا ہوگا یہ ایک بہت امپورٹن سوال ہے کہ گھروں میں اگر کوئی مختلف علاقوں سے آیا وہاں ہے تو ان کا یہ شمار کیسے کر رہے ہیں یعنی کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں تو اگر ان کے گھر میں فل ٹائم کوئی سرونٹس رہ رہے ہیں یا فل ٹائم ڈرائیور ہیں فل ٹائم چوکی دار ہیں ان کا شمار کون کر رہا ہے کہاں ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج ہم لیں گے اپنی سینسس ٹیم سے کہیں مجھ جائیے پسے پردہ دیکھتے رہیے ہم انتظار کریں گے جب تک یہ ٹیمیں یہاں سے باہر نہیں آ جاتی ہیں اس گھر کے باہر تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ ایک مرتبہ جب مردم شماری ہو جاتی ہے کسی گھر کی تو اس کے باہر کیا لکھا جا رہا ہے اور یہ بہت سارے سوالات ان کا جواب بھی ہمیں لینا ہے کہیں مجھ جائیے دیکھتے رہیے پسے پردہ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور ہم اس گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ابھی مردم شماری کا سلسلہ ہو چکا ہے مکمل کیونکہ یہ ٹیمز جہاں ہیں وہ کسی پہ کیمرے سے بات نہیں کرتی ہیں اور بہت نراز ہو رہی ہیں دور جا رہی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پر نوٹ کی ایک تو یہ کہ ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ مردم شماری کرنے کے بعد ایون انیومریٹر کو نہیں پتا کہ کیا میم لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے لہٰذا اس گھر کے باہر جو صفر وان ایٹ شین لکھا ہوا ہے ان کی مردم شماری ہو چکی ہے اب کیسے پتا چلے گا کہ مردم شماری ہو چکی ہے نہ تو یہاں پر میم لکھا گیا ہے نہ کوئی اور کوئی کوڈ ہے جس سے یہ پتا چلے کہ this is done جب ہماری لاسٹ ٹائم انیومریٹر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب خانہ شماری ہو جائے گی تو یہ نمبر ہے مردم شماری کے بعد کچھ اور کیا جائے گا وہ کچھ اور کسی کو نہیں پتا پھر ہم نے ایک اور چیز یہاں پر نوٹس کی یہ انیومریٹر یہاں پر کھڑے ہیں میرے ساتھ اور کیامرہ دکھا سکتا ہے ظاہر ہے ہم سیکیورٹی والوں کو تو نہیں دکھا سکتے لیکن انہوں نے پاکستان سینسس 2017 کی یہ جیکٹ نہیں پہنی بھی تھی اور جب ہم نے کہا کہ انہوں نے تو جیکٹ تک نہیں پہنی بھی انہوں نے کوئی بیچ بھی نہیں پہناوا تو جلدی سے انہوں نے اپنے بیچ سے نکال کر یہ بیچ پہن لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بقاعدہ طور پر ایس او پیس بنا دیئے گئے ہیں تو ان کو کیوں فالو نہیں کیا جا رہا کیا ہم یہ سمجھے کہ کیونکہ ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار ہیں تو کسی کو بھی اندر آنے دیا جائے گا ایسا نہیں ہے ان کو فالو کرنا ہوگا اب ہم یہاں سے ادھر چلتے ہیں کوشش ہماری یہ تھی کہ ان لوگوں سے بات کریں لیکن یہ نہیں کر رہے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بہت نراز ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں جب آپ چلے جائیں گے تو ہم مردم شماری کریں گے دیکھتے ہیں جی آگے چلتے ہیں جہاں جہاں یہ ٹیم صرف ایک جگہ نہیں ہے اور بھی جگہ ہیں ان کو ڈھونگتے ہیں دیکھتے ہیں کون بات کرتا ہے انہوں نے تو ہمیں بات نہیں کرنے دی لیکن ہم نے دھورا جی کے آگے پچھلی ساری گلیاں ہم نے دیکھ لی کیونکہ ہمیں علم ہے اور ہم اتنا فالو کر رہے ہیں کہ ایک بلوک میں جب ہو رہی ہوتی ہے تو کافی ٹیموں ایک ساتھ گھومتی ہیں سارے انیومیریٹرز جتنے سارے ہیں وہ ایک سڑک دو سڑک تین سڑک پیچھے آپ کو مل جاتے ہیں انفورچنٹلی دو سڑکوں کی اوپر تو شین تو نظر آیا لیکن پھر ہم شین اور میم ڈھونڈھونڈ کے تھک گئے اور ہمیں نہیں ملا دھورا جی کے اس علاقے میں وہاں سے نکلتے ہی اندر سے راستہ نکلتا ہے فاران سوسائٹی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے پندرہ مارچ کو جب خانہ شماری کا آغاز ہوا تھا تو ہم آئے تھے لیکن تب بھی ہمیں نہیں بات کرنے دی گئی تھی اور اس وقت وہاں پر خانہ شماری ہو رہی تھی میرا مقصد ان علاقوں میں آنے کا یہ ہے کہ یہاں پر پھر بھی فیرلی بڑے بڑے گھر ہیں اور یہ وہ گھر ہیں جن کے ہاں 24-7 ملازمین کام کرتے ہیں گارڈ ہوتا ہے چوکی دار ہوتے ہیں خانسامے ہوتے ہیں کیا یہ لوگ باہر نکل کر آتے ہیں مردم شماری کی ٹیموں سے ملنے کے لیے یا نہیں آتے دوسری طرف ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی اہلکار سیکیورٹی کی وجہ سے ہمیں انیومیریٹر سے بات نہیں کرنے دیں گے لیکن انیومیریٹر کیسے ہیں کہ وہ جیکٹ نہیں پہن رہے وہ کوئی کارڈ نہیں پہن رہے اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا مطلب انیومیریٹر نے آف کیمرہ جب ہم نے اس سے پوچھا ہمیں یہی بتا دو کہ مردم شماری کرنے کے بعد کیا تم میم لکھو گے کروس ڈالو گے کیسے پتا چلے گا کہ اس گھر میں آپ نے مردم شماری کر دی ہے تو اس کو نہیں پتا تھا جو ساتھ میں فوجی اہلکار تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا ابھی ہمیں بس یہ کام کرنے تھے یہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں ظاہر ہے یہ اس علاقے میں کام کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی یہ فاران سوسائٹی ہے یہاں پر مردم اور خانہ شماری ہو گئی ایک مرتبہ آئے تھے صرف ایک گھر سے بنگلے سے کار لیا اسی کے بعد انہوں نے بولا ہم آئیں گے اسی کے بعد نہیں آئے ہیں یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے یہ تین چار دن کی بات ہے وہ بھی فاران سوسائٹی آگے ہماری سوسائٹی دو اور بھی ہیں رویل کنڈے پھر دیلی مرکنٹائل ہے خانہ شماری کے لئے بنیں گئے نہیں نہیں وہ خانہ شماری کے لئے بنیں گئے اچھا تو جہاں پر ہوئی وہاں پر انہوں نے یہ شین لکھ دیا ہے مجھے سے سامنے والے گھر میں اچھا یہاں پر بڑے اتعداد ملازمین کی کام کرتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا گھر والے باہر آکے کار دے رہے تھے یا ملازمین کے ہاتھ بھیجوارے تھے ملازمین کے ہاتھ بیجھتے ہیں لیکن دراصل وہ خود ہی گھر کے اندر نہیں جاتے ہیں لیکن جو مردم شماری ہوگی آپ کو علم ہے کہ وہ کیسے ہوگی اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے آپ کو معلوم ہے کیسے ہوگی مردم شماری آپ کو پتا ہے بھائی پھر کیا ہوگا میرے سامنے جو انہوں نے فران سوسائیڈی کا کیا نا وہ ایک کارڈ جو بڑا گھر کا بڑا ہے وہ باہر لیا ہے اس کا وہ باہر اندر سے لے کے آیا وہ لے کے وہ لکھ کے چلے گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ساپ کو باہر بلاو میں نے وہ ساپ آئے تھے کچھ ساپ آئے تھے باہر باقی کچھ کا میرے کو آگے پتا نہیں ہے اچھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب مردم شماری کے لیے آئیں گے تو کیسے کیا ہوگا یہ پتا نہیں ہے نہیں پتا آپ یہاں پر رہتے ہیں بھائی تو آپ کے گھر میں خانہ شماری ہو گئی ہے جی ہو گئی ہے ہو گئی تو کون باہر آیا تھا یہ باہر آیا تھا ساپ خود آیا تھا ہمارا جنہاں گواہ کرتے ہیں آپ کا خود آیا تھے ساپ ٹھیک ہے آپ کام کرتے ہو رہتے ہو یہاں یہاں کام کرتا ہوں کام کرتے ہیں کچھ معلوم ہے اچھا آپ کا گاؤں که در ہے چتران آپ کا که در ہے لکی مروت آپ کا تورغر آپ کا کراچی کے آپ کراچی کے آزاد کشمیر تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی مردم شماری کہاں ہوگی کچھ پتا ہے ہاں گاؤں ہی ہوگی زاہر بار وہاں آئی ہیں ٹی میں ابھی تک ہاں وہاں آئی ہیں آپ کیا آگئی بھائی ہمارے گاؤں میں آیا ہوئے لکی مروت میں جی آیا ہوئے گھر پہ نشان بھی لگایا ہوئے ابھی گنتی کرنے شروع ہیں تو انہوں نے پوچھا گھر کا سربراہ کے در ہے میرا بھائی ہے وہ گھر کا سربراہ جوئے لگتی ہے بڑا ہے میرا سے ٹھیک ہے اور پھر آپ میں تو ایتر ہوں میرا رشین اختیار کا نمبر دیا ہوا ہے تو آپ کا وہیں پر ہوئی ہے وہیں پہ تو وہ ہے مطلب گنتی آپ کی وہیں پر ہو رہی ہے یا یہ کراچی میں ہوں گے ابھی تو دوبارہ آنے ہمارے کوم جائے کن آٹھ سو گھر پہ مستمیل ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ جائے کن گنتی سورے دوبارہ ہمارے گھر پہ نہیں آیا وہ وہ مالے میں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے آپ کو کہاں پر گنتی کراؤگے یہاں پر یا گاؤں میں گنتی تو ہدھر ہو رہے یعنی آپ وہاں پر ہو ہاں وہاں پہ ہو کام آپ یہاں کرتے ہو کتے سال ہو گئے میرا بائیس سال ہوا کراچی میں آپ کہاں لکھواؤگے آپ کی مردم شماری کہاں ہوگی جی میں ابھی گاؤں میں لکھواؤں گا گاؤں میں لکھوائیں گے آپ کی گاؤں میں آگئے ہیں ہمارے گاؤں میں نہیں ابھی فیلہ نہیں آئے ہیں کون سا گاؤں ہے آپ کا چترال چترال میں نہیں پہنچے چترال میں پہنچ گئے ہیں لیکن میرے گھر تک نہیں پہنچ گئے ہیں آزاد کشمیر چترال لکی مروت اتنے سارے علاقوں سے اس شہر میں لوگ کام کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو علم ہے کہ ان کے گھروں میں خانہ شماری ہو چکی ہے کچھ کی ٹیمز ابھی ان کے گھرانوں تک نہیں پہنچی کچھ گھر کے سربراہ نہیں ہیں بڑے بھائی ہیں یا والد صاحب ہوں گے لیکن ان لوگوں کا ہیٹ کاؤنٹ کدھر ہوگا یہ تو مجھے انیومیریٹر ہی بتا سکتا ہے یہ خود تو گاؤں میں اپنے آپ کو گنتی کرانا چاہتے ہیں یہ وہ والی باتیں ہیں جو برخال سے ہم سب جاننا چاہتے ہیں انیس سال بعد کی اس ایکسسائز کے اندر فروٹفول ایکسسائز ہونی چاہیے محض سیکیورٹی کو فول پروف کر دینا سب کچھ نہیں ہے we need a fool پروف data and that is what we are looking for آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں روحیل خان ڈیلی مرکنٹائل جہاں تک گلشن ٹاؤن اینڈ ہو رہا ہے وہاں کہاں کہاں شین یا کہیں میم نظر آتا ہے یا نہیں کافی سڑکوں سے گھوم کر لوگوں سے پوچھ کر دھورا جی کے مختلف علاقوں سے کہ کہاں ہیں ٹی میں کیا انہوں نے دیکھی ہیں ابھی تک بہت سے علاقے ہیں جنہوں نے یہ ہمیں کہا کہ خانہ شماری کے لیے بھی نہیں آئے ہیں لیکن سنا ہے کہ کچھ بلوکس میں ہو رہی ہے لیکن یہاں یہ وہ فیمس روڈ ہے جہاں پر وہ گولا گنڈا کراچی کا فیمس بکتا ہے پیچھے جو ہے وہ ایک پوری بلڈنگ ہے یہاں پر ظاہر ہے بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں یہ پتا چلا ہے کہ یہاں پر اس وقت مردم شماری کی ٹیم کام کر رہی ہے اندر چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات کریں انیومیریٹر ہمارے سوالوں کا جواب دے تاکہ جتنے بھی ابحام ہیں انہیں دور کیا جا سکیں آئیے چلیں اسلام علیکم انکل تھوڑی بات کر سکتی ہوں آپ سے مردم شماری کے حوالے سے آجے آجے آپ آجائے نا آپ نے جواب دیئے تھے یا آنٹی نے دیئے ہاں تو دونوں آجائے نا بہت سارے سوال ہیں کوئی جواب نہیں دے پارا یہ بتائیے کہ یہ نمبر ابھی کا کون سا ہے یہ کل لگا کے گئے کل کیا کرنے آئے تھے وہی نمبر بھی لیا اور مردم شماری کے لیے ایڈرس وغیرہ گھر کے نام ہمارے وغیرہ سب پتا کرنے کے لیے آئے تھے ہم نے سب بتا دیا یہ نہیں یہ چیز ہے تو ابھی دوبارہ بھی نظر آ رہے ہیں مجھے یہ تو کل جو کام ان کا آدھا رہ گیا تھا نا تو آج پورا کرنے کے لیے آئے وہ لوگ کتنے فلور تک آگئے تھے یہ سکنڈ فلور تک آگئے تھے یہ سکنڈ فلور تک گھڑا سو دیوا اس کے بعد بولا مکلہ کے یاد کل مکاچ مکمل کام یہ اپنا کر لیں گے آج فارغ ہو جائیں گے بولا چلے جائیں گے آج آج تو آپ نے کہاں بیٹھ کر جواب دیے گھر کے اندر کھڑے گئے نہیں نہیں کھڑے گا جی صاحب میرے پتا کر رہی اسی ہم ہاں اور ایک رینجر سوال آرہ رینجر سوارے وغرمی والے ہیں وہ اندر آئے نماز پانے کے لئے بس اتنے دیبا کے یہیں کر رہے تھے کتنا ٹائم لگا ایک گھر میں تقریباً پندرہ بیس منٹ لگے کتنے سوال تھے یہ تقریباً دج بارہ سوال کی ہے بس ماشاءاللہ سب نے ہم نے جواب دے دی یہ چیزیں انہوں نے لکھ لیا ہے کونٹڈ کر کے انہوں نے پھر چلے گئے آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں ہم لوگ گھر میں چار افراد ہیں سب کے شنافتی کارڈ ہیں ماشاءاللہ اچھا تو اب یہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ کا نمبر کون تھا ہے ہمارا نمبر یہ جو لکھا والا 016 016 016 تو یہ کون نے کر گیا تھا پہلے سٹاڈنگ جب آئے تھے انہوں نے یہ کیا تھا ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے یہ کیا آخری میں انہوں نے کھل آ کے یہ کیا اچھا یعنی پندرہ مارچ کو بھی آئے تھے کیا جی 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 اور اس کے بعد یہ کینسل کر کے چلے گئے آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہو یہ ہم نے نہیں پوچھا انہوں نے لکھر ماہ نے فائنل انہوں نے یہ کیا یہ کچھ پتا ہے آنٹی کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ یہ مردم شماری کا بول ہے چل لے چکر تو اس میں مردم شماری کے بارے میں آپ جب سب انٹروز ہی بتا دینا تو ہم نے سب صحیح بتا دیا آپ دیکھو آگے کیا ہو تو اللہ مالکہ کیوں ہو رہی ہے یہ مردم شماری یہ تو میں بھی نہیں پتا کیوں ہو رہی یہ مردم شماری چاروں درم سے پتا چل لے تو ہمیں بھی یہ آپ کا پتا ہے کیوں چل لیے کیا کراچی کی آبادی کتنی ہے کچھ پتا ہے یہ ہے یہ کوئی اندازہ کوئی آنٹی کوئی اندازہ کتنے لوگ آپ بتا ستے ہو ابھی پتا چلے گا صحیح صحیح ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا تھانکیو آپ نے کہا اوپر والے فلور پر رہے ہیں یہ لوگ یہ جربی ہے آخری جرب سے کدر ہو جائے یہ کتنی ٹیم ہی آئی ہیں ویسے یہ ٹیم آئی تھی جو جس میں کتنے جو خواتین پوچھ رہی ہیں ایک خواتین ایکی ہے اور ایک آرمی والے صاحب اور ایک رینجرس والے صاحب اور ایک پولیس والے جو یہاں پر چکر لگا تھے وہ باقی اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہے یہاں پر میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں اس وقت جس بلڈنگ میں میں موجود ہوں یہاں ستار ہاؤس اس میں لکھاوا ہے اور یہاں پر کتنے گھر ہیں یہ مجھے معلوم نہیں میرے خال سے تقریباً پندرہ پندرہ بیس تو ہوں گے نا نہیں نہیں سکٹی ایٹ ہے اوہ اڑھ سٹ تو پہلی منزل دوسری تیسری اور چوتی منزل تو یہاں پر اڑھ سٹ مکان ہیں یعنی اڑھ سٹ گھر ہیں کل یہ سلسلہ ان کا پورا نہیں ہو گا تھا اس ویلڈنگ کا تو آج یہ مکمل ہو رہا ہے سوال پوچھے جا رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر میں دیکھ رہی ہوں نمبر لکھے ہیں کینسل کیے گئے ہیں دوبارہ لکھے گئے ہیں یہ انیومیریٹر سے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آخری نمبر کس کو گنتے ہیں اور یہ کینسل کیوں ہوئے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پسے پردہ میں اس بلڈنگ میں تقریباً اب ہم آ چکے ہیں چوتی یا تیسری منزل ہے یہاں تیسری منزل ہے جہاں پہ مردم شماری کا سلسلہ جاری آپ بھی ٹیچر ہیں اچھا تو اس بلڈنگ میں کل بھی آپ ہی آئی تھی میں کافی لوگوں سے بات ہو رہی تھی تھوڑی سے ہمیں یہ چیزیں بزرہ بتائیں گی کہ یہ جیسے یہ تو ابھی دوہزار سترہ کا ہی لکھا ہے نا نہیں یہ ابھی نہیں لکھا یہ پہلے کا لکھا ہے تو یہاں خانہ شماری ہو چکی ہے خانہ شماری ابھی ہمیں کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں تو مردم شماری آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ جب مکمل ہو جاتی ہے یعنی خانہ اور مردم ساتھ میں چل رہی ہے جی جی ساتھ ساتھ کر رہی ہے اچھا تو جب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کون سا نمبر دے کر جاتے ہیں جو فلیٹ نمبر ہم نے شروع کیا امارت نمبر دو ہے ٹھیک ہے اور فلیٹ نمبر جو یہاں پر آئے گا ہم وہی لکھیں گے اچھا تو نیچے جتنے نظر آرہے ہیں سب پہ یہ کراوس کراوس کیوں بنے ہوئے ہیں وہ تھوڑی غلطی ہو گئی اچھا تھوڑی غلطی ہو گئی تھی اچھا پہلے اٹھانوے میں نا میم لکھا جاتا تھا میم شین یعنی مردم بھی ہو گئی اور خانہ شماری بھی ہو گئی ابھی بتایا کہ شین لکھیں گے صرف شین لکھیں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں مردم بھی ہو چکی ہے شمار ہو چکا شمار تو ہو گیا لیکن مردم شمار ہو گیا یہ کیسے بتا چلے گا شمار مردم کا ہی ہوا ہے کیوں پہلے تو گھر گینے گئے ہیں تو گھروں میں بھی انسان ہی رہتے ہیں نہیں پہلے جب پندرہ مارس آغاز ہوا تھا تو صرف گھر کاؤنٹ ہو رہے تھے ایک گھرانا دو گھرانا تین گھرانا اور اس پر پھر نمبر لکھے جا رہے تھے امارت کا نمبر لکھا جا رہا تھا اور شین بھی آگے لکھا جا رہا تھا تو اب جب دوبارہ ٹیمیں گئی ہیں کہ اب وہ بقیہ سوالات پوچھیں گی تو پھر اس کے بعد اس کے بعد گھر کے باہر کچھ نہیں لکھا جائے گا وہی میں کہہ رہی ہوں نا لکھا تھا لیکن تھوڑی سی ہو گئی تھی نا مستیک اچھا تو وہ ہم دوبارہ سعی کر رہے ہیں اچھا تو یعنی اب دونوں کام ساتھ ساتھ رہوں گے اور جب مکمل ہو جائے گا وہ شین ہو گا بس وہ شین ہو گا بہت شکریہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ گھر میں تقریب بان پانچ دس منٹ تو لگ رہے ہیں پانچ دس منٹ ابھی ان کی باری ہے ابھی وہاں اس گھر کی باری ہے لیکن وہ گھر باندے اچھا تو وہ ابھی ہماری سپروائزر آئیں گی ٹھیک ہے تو ان کا انتظار کر رہا ہوں اچھا ان کے آنے کے بعد ہم کام شروع کریں گے تو دوسرا گھر شروع نہیں کر سکتے سپروائزر کے بغے انہوں نے کچھ کہا ہے کہ آپ رکھیں میرے لیے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کدھر جو جو آپ نے کر لی ہیں آ جانے کے بعد ایسے ہم تاکہ دیکھ سکے نا کہ کیا کیا سوالات ہیں وہ دکھا دیجئے نمبر تیس تک ہم نے ابھی کی ہیں اچھا مردم شماری کے دن کی صبح صادق گھر میں موجود تمام افراد کے نام لکھنے ہیں اور ان میں گھرانے کے حاضر افراد کے علاوہ عارضی غیر حاضر افراد بھی شامل کیے جائیں گے ایسے افراد جو ملازمت کاروبار یا تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں گھرانے سے الگ ملک میں یا ملک سے باہر کسی اور جگہ رہتے ہوں ان کو شامل نہ کریں یہ لکھا گیا ہے خواتین اور بچوں بچیوں کے اندراج کو یقینی بنانا ہے اور تمام افراد گھرانے کے نام ہدایت نامے میں دی گئی ہے کرتیب کے مطابق لکھنی ہے جس طرح سے یہ دی گئی ہے اس کے بعد گھرانے کے سربراہ سے رشتہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ سربراہ بیوی خاون بیٹا بیٹی بہود آماد پوتا پوتی نواسہ نواسی مابا بہن بھائی دیگر اشتدار اور غیر اشتدار پھر اس کے بعد جنس پوچھی گئی ہے یعنی کہ اس گھرانے میں ایک دو تین چار ہیں یعنی محمد فاروق رزوانہ زینب فاروق عائشہ ان کی جنس اور ان کی تمام چیزیں لکھی گئی ہیں پھر اس کے بعد ازدواجی حیثیت ہے مذہب مسلم عیسائی ہندو کادیانی احمدی شیڈل کاسٹ اور دیگر لکھ دیا گیا ہے جس کی اوپر کافی سوال اٹھائے گئے تھے کہ کم از کم اور بھی مذہب شامل کرنے چاہیے تھے مادری زبان میں اردو ہے پنجابی ہے سندھی پشتو بلوچی کشمیری سرائکی ہند کو براوی اور پھر دیگر لکھ دیا گیا ہے قومیت پاکستانی ہے یا دیگر دیگر میں اگر کوئی دیگر بتاتا ہے تو پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کونسی قومیت ہے ابھی تک تو کوئی دیگر نہیں آگا اگر آئے گا تو پھر کیا اسے کہیں الگ لکھا جائے گا یا بس دیگر اگر کسی اور ملک کا ہوگا تو پھر دیگر میں لکھ دیں گے لیکن اس سے اس کی نیشنالیٹی پوچھے کہیں اور آپ کو درج نہیں کرنا تو اس سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ مزید ڈیٹا کلیکٹ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو سکے گا اچھا خواندہ لکھنے پڑھنے اور سادہ حساب کتاب کرنے کی اہلیت یا پھر ناخواندہ یعنی لٹرٹ ہیں یا نہیں ہیں پاس شدہ تعلیمی درجہ کبھی زیر تعلیم نہیں رہا رہی پرائمری سے کم پرائمری اس کے بعد میڈل میٹریک یا مساوی انٹرمیڈیٹ گراجویٹ ماسٹر یہ سوالات لکھے گئے ہیں پھر اس کے بعد گزشتہ بارہ ماہ میں عام طور پر کیا کرتا رہا یا کرتی رہی کام کیا دوسری بات میں یہ چیز ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر گھر میں کوئی خدانہ خاصتہ ڈیسیبلڈ ہیں یعنی کسی بھی طرح کے معذور افراد ہیں تو ان کی درج کیلئے کوئی خانہ ہیں نہیں ان کا نہیں ہے خواجہ سراہوں کے لئے بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کا بھی خانہ بنایا جائے گا ان کے لئے جنس میں مرد عورت ہے لیکن نہیں لکھا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے جا رہا ہے اتنی مرتبہ اس کی اوپر بحث ہو چکی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہ چکی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں تو ظاہر ہے کہ اس میں وزن تو ہوگا کہ ہم نے خواجہ سراہوں کے لئے بھی شامل کر دیا ہے کہاں کیا ہے یہ تو میڈم ہی ہمیں بتا سکتی ہیں کیا کوئی الگ فارم آئے گا اس کے بعد دوبارہ آئے گا یہ کیسے ہوگا ایک بات اور میں آپ کو بتاتی چلوں کی انیومیریٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے جیکٹ اپنا کارڈ جو ہے وہ پہن کر آئیں لوگ تعاون صحیح سے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ویسے آپ کہیں پڑھاتی ہیں جی تو یہ تو پہلی مرتبہ آپ اس پہلی مرتبہ کر رہے ہیں تو یہ ایکسسائز کیسے لگ رہی ایک طرف تعلیم چار دن کی ٹریننگ ہمیں دیئے اچھا تو اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں تو ایک ظاہر ہے استانی ہیں آپ استانی کے بعد اب آپ گھر گھر جا رہی ہیں تو فرق تو بہت ہوگا اس کام میں فرق تو بہت ہے کیسا لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے ظاہر ہے تو کون آپ کو آپ کو کتنا بڑا ایریا دیا گیا ہے کام کرنے کے لیے یہ کاشان اتفال سے لے کر یہ پیچھے حبیب باغ ہے یہاں تک ستارہ ہاؤس بھی ہے حبیب باغ بھی ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے بتائیں تو ایک آپ نے یہ پورا کرنا ہے یا آپ کے ساتھ دو تین انیومیریٹرز اور بھی ہے صرف میں اکیلی اور آپ کے پاس کتنے دن دیئے گئے یہ کرنے کے لیے یہ تین دن شروع میں دیئے تھے اور دس دن آبار دس دن آبار اتوار کو بھی آپ نے کام کیا جی اتوار کو بھی کیا اچھا جی تو آپ لوگوں کو یہ کیا سپیشلی ہائر کیا گیا اس کے کوئی الگ معافضہ دیا جائے گا الگ معافضہ بھی دیا جائے گا بہت بہت شکریہ تو یہ ہمیں ساری چیزیں پتا چل گئیں کہ یہاں پر کتنی ایک ایک ٹیچر کو کتنا کتنا کام دیا گیا ہے کرنے کے لیے کافی بڑا ایریا ہے کاشانہ اتفال یعنی یہ لیاقت ناشنل ہاسپرل روڈ اگر جو لوگ کراچی سے مانو اسے انہیں پتا ہوگا وہاں سے لے کر اندر کی ترجوہ آتے یعنی دھورا جی کی پوری یہ گولا گنڈا والی سڑک تو آگے جا کے حبیب پارک آتا ہے اس پورے ایریا کو دس دن دیا گیا ہے یہاں پر کئی سوال اٹھتے ہیں جب مردم شماری کا آغاز نہیں ہوا تھا تو ہم نے یہی پوچھا تھا کہ یہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ تین دن میں آپ خانہ شماری کیسے مکمل کریں گے نہیں ہو سکی اس ہیڈل کو فالو نہیں کیا جا سکا پھر یہ کہا گیا کہ مردم کے ساتھ خانہ شماری بھی کی جائے گی اب خانہ شماری اگلے دس دن میں ان کو کمپلیٹ کرنی ہے جس کے بعد پھر ڈیٹا کلیکشن اور ساری چیزیں ہوں گی لیکن وہ خانہ کہا گیا جس میں خواجہ سرا تھے جنس میں اور وہ خانہ کہا گیا جہاں یہ معلوم کرنا تھا کہ ڈیسیبل یا ابلیٹیز کے بارے میں لکھا جائے گا کیا وہ فارم ٹو اے کے اندر شمار کیا جائے گا جو کہ ایک نیکسٹ فیز میں آئے گا پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نمبر بھی دیئے گئے ہیں کروس بھی لگے گئے ہیں اور یہ صرف واحد بائی دو بیلٹنگ نہیں ہے ہم نے اور بھی دیگر جگہوں پر دھورا جی سے جہاں ہوتے ہوئے آ رہے تھے کہ وہاں خانہ شماری کا نمبر لکھنے کے بعد اسے اس پہ کروس لگا دیا گیا تو یہ کیا غلطی ہے میم کیوں نہیں لکھا جا رہا کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ جہاں شین لکھا گیا ہے بڑے عجیب عجیب سوال ہیں سرہا یہاں سے میں نیچے اترتی ہوں اور اترنے کے بعد کچھ دکانیں ہیں ظاہر ہے ضروری نہیں کہ وہ اس علاقے میں رہتے ہوں کہیں اور بھی رہتے ہوں کہ ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کیا آ چکی ہیں ٹی میں یا نہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے آپ کون سے لاکھے میں رہتے ہو بھائی یہاں ہی رہتے ہیں یہاں ہی رہتے ہیں اسی بیلڈنگ میں نہیں اسی بیلڈنگ میں رہتے ہو میں آگے رہتے ہیں آپ کیوں ہو گئی ہے خانہ شماری نہیں ہوں مانی آئے ابھی تک نہیں ہوں اچھا مانی کیا چیز ہمارے پانی ہے بھائی آپ کو معلوم ہے یہ کیوں ہی ہے نہیں کراچی کی آبادی کتنی ہے یہ ہوگی تک ہی بھن دس بارہ کروڑ ہو تو ہوگی اور پاکستان کی کتنی ہے ہوگی بھائیس کروڑ تو ہوگی ٹھیک ہے کیا انداز ہے بھائی تم کہاں پر رہتے ہو بھائی ہم یہی رہتے ہیں یہی رہتے ہو تمہاری مردم شماری ہو گئی ابھی تو نہیں کر رہے ہیں پی کر رہے ہیں یہی کتر اس جگہ رہتے ہو یہاں کام کرتے ہیں نیچے رہتے ہیں بستی میں دوراجی میں شیرپا بستی وہاں پر آئے ہیں لوگ ابھی تک ابھی آنے لگے ہیں شروع ہو رہے ہیں بستی میں شروع ہو گیا کا اچھا کتنی ہے پاکستان کی آبادی بھائی یہ میرا نہیں پتا اندازہ لگاؤ پہلے تو بیس کروڑ بھائی ابھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی تقریباً کتنی ہو گئی ہوگی بائیس تیس کروڑ ہو گئی آپ کہہ رہو بیس بائیس کروڑ چلیں دیکھتے ہیں مردم شماری کے بعد کیا نکلتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کچھ یہاں پر کام کرنے والے اسی دوراجی سوسائیٹی میں نیچے آبادی ہے بستی ہے وہاں رہتے ہیں اسی طرح آج کا مقصد میرا یہ تھا کہ پہلے ان بڑے گھرانوں میں تو ذرا جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں اب تک آئے ہیں کہ نہ ہیں معذرت کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں ذرا کافی مکس اس کے آپ کہہ سکتے ہیں میں وسوخ سے ابھی کوئی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ فیلڈ ایکسسائز ہے یا مکمل طور پر صحیح ایکسسائز نہیں ہو رہی یہ سب ابھی نہیں کہا جا سکتا it is still in process جہاں ہو رہی ہے وہاں کے لوگ بڑے خوش ہیں لیکن کچھ جگہوں پر غلطیاں بھی ہوئیں جیسے کہ اس بلڈنگ کے اندر تین تین بار نمبر لکھے گئے کروس لگائے گئے پھر اسی طرح سے شین صرف پتا چل رہا ہے کہ مکمل ہونے کے بعد شین ہوگا پہلے شین میم ہوا کرتا تھا فارمز کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو کہ نہیں ہیں اگر گھر میں ملازم کام کرتے ہیں ان کو کیسے درج کرنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا تو ظاہر ہے کہ ان کا اندراج جو ہے وہ ان کے ابائی گاؤں میں ہوگا کیونکہ ڈپلیکیشن ہوگی تو ہمیں یہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ نادرہ سے خود کیانسل ہو جائے گی مردم شماری چل رہی ہے اچھی بات ہے جہاں آگئے نہیں آئے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نمبر گارورنمنٹ مستقل ایڈوٹائز کر رہے ہیں کہ کال کریں انہوں نے بتائیں کہ آپ تک ابھی آپ کی ٹیمیں نہیں پہنچی ہیں ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ جس وقت آپ کے گھر لوگ آئیں فارمز پینسیفل ہونے چاہیے ہیں پینسیل سے نہیں ہونے چاہیے ہیں جیسے جیسے یہ مرحلہ آگے چلے گا ہم اس کو کور کریں گے ان دو دن کو بھی ڈھونگنیں گے کہ جس دن ہوملس کے لیے رکھا گیا کیونکہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے جو بے گھر افراد ہیں ان کے لیے دو دن کے اندر ان کو کور کیا جائے گا دیکھتے ہیں ہماری ٹیچرز کام کر رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ ان کی جاب نہیں ہے ان کے لیے یہ ایک تف کام ہے گھر گھر جا کر بات کرنا بٹ سٹیل دیر ڈوئنگئی سو آج کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے کہ انیس سال بعد ہونے والی مردم شماری کے احوال کیا ہیں اللہ حافظ